اسلام کیوں ویلز کیسے ہیں آپ سب دعا گو ہوں کہ آپ سب جہاں کرو فیاد سے ہوں اور اللہ پاک ہم سب پر اپنے رحم و قرم فرمائے آج میں اپنے کچن میں بناوں گی یہ گنار کا ساگ یہ خدرو ساگ ہوتا ہے خود بخود یہ اپتا ہے اس کے پتے میں نے ڈنیوں سے الگ کر لینے اس کو اچھی طرح سے میں نے دھو لیا ہے اور تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو میں نے اُبال لینا ہے اس کو میں نے الگ کر لیا ہے اُبالنے کے بعد پانی جو تھوڑا بہت اس کا ایکسس وارٹر تھا وہ میں نے زائع کر دیا آئیل میں میں نے پیاز شامل کیا ہے پیاز کو میں نے لائٹ براؤنگ کرنا ہے اس کے اندر میں نے چماتر شامل کرنے ہیں اور نمک ہے سکھا دنیا حلدی لارمیچ اور کچھ گرم مسالے اور اس کے بعد جنہ وہ ہری وچیس میں جائیں گی ادرک لحسن کا پیسٹ میں نے اس کے اندر شامل کیا ہے جب پیاز جوڑا وہ لائٹ براؤن ہو چکا ہے اس کے بعد میں نے اس میں ٹیمارٹر اور باقی جو سپائسز تھے وہ سارے میں نے اس میں شامل کر دینے اور مسالے کو اچھی طرح سے بھون لینا ہے یہ ٹیمارٹر بلکل سوفٹ ہو جائیں اور اچھی سی گریوی والا مسالہ جوڑا وہ تیار ہو جائے کور کر کے اس کو پکائیں گے تاکہ ٹیمارٹر سوفٹ ہو جائیں اور گریوی جوڑا وہ اچھی سی بن جائے یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو یہ گنار کے ساگ کے پتے تھے جو ہم نے بوائل کیے تھے ان کو بس ہم نے میش کرنا ہے اور میش کرنے کے بعد جب ہمارا مسالہ بھون جائے گا تو ہم نے ان کو اس میں ڈالنا ہے جی دیکھیں میری بیٹی نے ڈرائنگ بنائی ہے ہر وقت جوڑا وہ بس کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہے جی تو یہاں پر جوڑا وہ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی مسالہ جوڑا وہ مزیدار سے تیار ہو چکا ہے اس کے اندر میں نے یہ میش کیا ہوا گنار کا جو ساگ ہے وہ شامل کیا ہے اس کے بعد میں اس میں شامل کروں گی آلو جو میں نے پہلے سے ہی بوائل کر لیے ہیں اور اس میں میں چنے کی دال بھی شامل کروں گی چنے کی دال بھی ابلی ہوئی ہے بہت ہی اچھا مزیدار کمبینیشن ہے اس کو آپ سادہ بھی بنا سکتے ہیں چنے کی دال اور آلو گرہ کے بغیر وہ بھی بہت مزیدار بنتا ہے ہری مرچیں شامل کریں گے اور اس کو اتنی دیر ہم نے بھوننا ہے کہ اس کا پانی جو نا وہ ڈرائی ہو جائے دیکھ سکتے ہیں پانی ڈرائی ہو چکا ہے آل جو نا وہ سائیڈوں سے نکلنا شروع ہو گیا ہے بھون چکا ہے ہمارا یہ اور یہ ہم جی شوٹ کر لیتے ہیں ملکین جانے اس کا ٹیسٹ بہت ہی ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور بہت ہی مزیدار ہوتا ہے بنائیں آپ یہ ایک ہیلڈی رسپی ہے اپنے بچوں کو کھلائیں اور باقی جو ہے اس کے اندر میں تھوڑا سا پانی شامل کر کے تھوڑی سی میں سالن والا جو نا وہ تیار کروں گی اور اس کے ساتھ میں نے دیئے ہیں بوائل رائس سالن والا ساک جو نا وہ بھی آل موسٹ ریڈی ہو چکے ہیں ڈی شوٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں میں ان کی فائنل لوک جی تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کے بہت ہی مزیدار اس کا ساتھ میں میں نے دیئے ہیں بوائل رائس اور یہ وہ ہے جو ہم نے بھون کے نکالا تھا آپ اس کو کسی بھی شکل میں بنا سکتے ہیں بہت ہی اچھی رسپی ہے ہیلڈی رسپی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا اور اگر اپنی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گی دعا میں یاد رکھئے گا تینکی اللہ حافظ